حبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ محمد بن زید کے درمیان ٹیلی فون اک رابطہ ہوا جس کے دوران محمد بن زید نے پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور تناؤں کو ہتم کرنے کے لیے اپنی حدمات کی پیشکش کی اور یہ کہا کہ یو اے ای پاکستان میں ہم مہنگی اور استحکام حاصل کرنے والی ہر چیز کی حمایت کرتا ہے تاہم آماراتی ذرائع کا کہنا تھا کہ جنرل آسم منیر نے پیشکش کو قبول کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائی تو دوستو تفصیلات کے مطابق پاکستانی آرمی چیف جنرل آسم منیر اور یو اے ای کے صدر محمد بن زید کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونگ گفتگو کی مبینہ اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اور ڈان نیوز کے صحافی باکر سجاد نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ان باتوں کا دعویٰ کیا جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں اس صحافی کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے کسی بھی میکنزم پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا جس کا مطلب ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے باہر سے کسی کو کردار ادا کرنا ہوگا آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ایک صحافی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ محمد بن زید کے درمیان ٹیلی فون اک رابطہ ہوا جس دوران محمد بن زید نے پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور تناؤ کو حتم کرنے کے لیے اپنے حدمات کی پیشکش کی اور کہا کہ یو اے ای پاکستان میں ہم مہنگی اور استحکام لانے والی ہر چیز کی حمایت کرتا ہے تاہم اماراتی ذرائع کا کہنا تھا کہ جنرل آسی منیر نے پیشکش کو قبول کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائی